تو رنگلی ادھائیں دیکھیں نہ وہ پیاری سین ادھائیں کہیں جگ گھومے آتھارے جیسا نہ کوئی 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 چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک تو ہانیا کی دنیا امید کرتے ہیں آپ لوگ خوش ہوں یا اچھو ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج بلکل فری ہے ہم گھر پہ پڑے ہوئے ہیں جو بھی ہماری شادی کے تیارے ہیں وہ سب نپڑ گئی ہیں ایٹوزیٹ سارا کام نپڑ چکا ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا آج ہے ایک تاریخ ہمیں نو دن آرام کرنا ہے دسویں دن دوستو برات میں جا کے کھڑا ہو جانا ہے کسی ویلوگ نہیں بن پا رہا تھا کیونکہ مارکٹ مستقین آنا جانا لگا ہوا تھا تو اب ہم بلکل فارغ ہو چکے ہر چیز سے دوستو چھے تاریخ کو یہ لیڈیس سب جائیں گی مائیو میں نازیہ کو مائیو بٹھانے کے لیے تو رات ہم گئے تھے اس کے لیے گاڑی کرنے کے لیے چھوٹی گاڑی کرنے پڑھنے کے لیے ہوئی نہیں بیٹا بھی ابھی دوستو ہوئی نہیں کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ شادیاں چل رہی ہیں بتا رہے ہیں کہ ناسا والوں نے اوپر کیمرے میں سے دیکھا تھا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے تو انہیں چار طرف سہری سہرے نظر آ رہے ہیں تو اس ٹائم چار طرف انڈیا میں دوستو سیٹلائٹ سیٹلائٹ سے دیکھا تھا انہوں نے اپنی تو انہیں پورے انڈیا میں سہری سہرے نظر آ رہے ہیں نہیں مجھے بتا رہا تھا کوئی یہ بات پتہ نہیں بتائی مجھے بتائی مجھے بتائی تو میرے دولے کے منڈی اٹھا کے چلنے اوپر کو سارے کے سارے تو دوستو ابھی خوب شادیاں ہو رہی ہیں دلی کے اندر پورے ہندوستان کے اندر شادیاں چل رہی ہیں تو دوستو ٹھن بڑھ گئی ہے زیادہ دیکھو دونوں بندروں کی طرح مجھے چپڑ گئے ہمارے ایرے میں بندر بھوت آتے یہ ان دونوں کو دیکھ بندروں کو دیکھ یہ دونوں بھی بگڑ گئے انہوں نے سیکھ لیا اپنے باپ کے ساتھ چپڑنا ابھی دوستو رہی ہیں کے بال کٹوائے دے کل مگر ایک سائیڈ سے تھوڑے بڑے کٹ گئے ایک سائیڈ سے تھوڑے چھوٹے مہاں کٹواؤں میرے بال انکل بڑیا کٹتے انہوں نے ایسے کٹے کہ ایک سائیڈ سے چھوٹے اور ایک سائیڈ سے بڑے یہ باگل ہو گیا سیکس این ڈا ہاف آورز لیتر وہ بال بھی غلط غلطی کٹتا ہے بس ابھی ہم جائیں گے رہیان کے بال بھی صحیح کرانے دوبارہ سے تو دوستو شاہدی کے لیے میرا جو کوٹ میں نے سلوایا ہے بلیزر وہ تیار ہو کر آ چکا ہے اور رات ہم نے کری اس کو پر تھوڑی سی نکاشی بیٹھ کے نکاشی مطلب اس پر تھوڑے سے میں نے نگو اگرہ چپکائے اور مجھے تھوڑا سونا سونا سا لگ رہا تھا وہ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے دوستو تھوڑی سی جھلا کے بس یہ آپ لوگوں کے لیے باقی جو ہے وہ شادی وارے دن پہ ان کے دکھایا جائے گا تو دوستو یہاں پہ چلیئے کپڑوگی تے 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 چلیئے کپڑوگی دوستو کپڑوگو تے کیا جا رہا ہے تے اور ابھی دوستو ہم سوچ رہے ہیں یہاں پہ یہ میٹ نہیں ہے خالی فرش ہے بس تو ہم سوچ رہے ہیں ابھی دوستو اس میں یہاں پہ گدھے کا انتظام کریں گدھا بنوانا پڑے گا یہاں یہاں اور کیونکہ میہمان دوستو ادھر آئیں گے یہاں ہمارے دوستو بائک دیکھنے سے پہلے ہماری ہانیا سے مل لیجئے آپ دیکھ سکون سے پیار سے مجھ سے چپٹی ہوئی ہے ابھی دوستو یہ میرا کہیں پر بھی جانا مجھے یاد کرتی ہے میں کہیں پر بھی جاتا ہوں میں ایک دن کے لیے چلا گیا تھا تو دوستو کافی روئی ہے پیچھے گود میں آتی ہے تو تو دوستو یہ دیکھئے میں نے اپنی بائک پر خود پینٹ کر آئے آج دیکھئے کچھ اچھی لگ رہی ہے یہ میں نے دوستو اس پر نمبر پلیٹ پر پینٹ نائس ویسے یہ ٹیپنگ کر دی تھی اب یہ سوک چکی ہے میں اسے ہٹا دیتا ہوں یہاں سے دیکھے ٹیپنگ کرنے کی ویسے نمبر پلیٹ بلکل صاف نکلی ہے جتنا بھی پینٹ تھا وہ سب ٹیپنگ پر آ گیا اس کا مرگاڑ کتنا صاف ستر ہو گیا یہ میں آج صبح خود اپنے ہاتھ سے پینٹ کری ہے دوستو بلکل نئی ہو چکی ہے یہ یہ دیکھئے دوستو اس کی حالت زیادہ خرابتی کتنی زیادہ اچھی ہو گیا پہلے سے ابھی تھوڑا سا دوستو پینٹ کم پڑ گیا بلکل آگے سے چمک چکی ہے اور میں نے اس کے انڈگیٹر بھی ہیں انڈگیٹر بھی پینٹ کیا تھے یہ دیکھئے سب جگہ پینٹ کر آئے اس نے بھی کر آئے دوستو یہ دیکھئے کتنا زیادہ چمک گیا یہ دیکھئے ابھی دوستو کلی سے واش کریں گے اور پیچھے نمبر پلیٹ بھی یہ ٹیپنگ کر دی دی تاکہ پینٹ اس پہ نہ آئے یہ دیکھئے نمبر پلیٹ دوستو بلکل صاف نکل رہی ہے ٹیپنگ کرنے سے میرا یہ فائدہ ہو گیا کہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی بلکل بھی یہ دیکھئے بلکل نئی کی نئی نکلی نمبر پلیٹ ابھی دوستو پینٹ تھوڑا تا کم رہ گیا ابھی مجھے اس پہ مرگاڈ پہ بھی کرنا مرگاڈ بھلو پرانا سا ہو رہا ہے سوڑی دوستو مرگاڈ نہیں سائرینسر بولنا تھا مجھے میں نے گلتی سے مرگاڈ بول دیا سائرینسر پہ کرنا ہے اور دوستو یہ دو ہزار سات موڈل ہے وہ سوڑی دو ہزار چودہ موڈل ہے تقریبا سات سال پورے ہو چکے ہیں اس کو آٹھ بس سال لگ رہا ہے شاید مگر آٹھ سال کے ساب سے پھر بھی کافی بہتر ہے ساف ستری گاڑی ہے مگر دوستو میں بیچ نہیں رہا کبھی آپ سوڑ رہا میں اروٹائز کرنا ہوں اس کے بیچنے کا یہ دیکھئے بلکل میں نے ساف ستری کر دیئے چمکا دیئے بلکل گاڑی کو یہ دیکھئے ملک پہلے سے دوستو بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے پہلے بہت گندی ہو رہی تھی موسیقی تو دوستو یہ جو میں نے پینٹ کر رہا اپنی گاڑی پہ یہ ہے ایشین پینٹس والوں کا دوستو آج میں گیا تھا اپنی گاڑی کے لیے سپری لینے کے لیے تو میں نے دکاندار سے یہی بولا کہ مجھے کوئی اچھا دکھا دو دوستو ایک لوکل آتا ہے سو روپے کا اسپری مگر ٹھیک وہ بھی ہے دوستو زیادہ جلدی وہ بھی نہیں اترتا مگر میں نے اور اس سے بیٹر مانگا میں نے دکاندار سے بولا کہ جو اس سے زیادہ اور بہتر ہو مجھے وہ دے دو کیونکہ اپنی گاڑی پہ کرنا ہے تو اس نے دوستو مجھے ایشین پینٹس والوں کا دیا کہ ان لگا آپ یہ لے جاؤ یہ جو ہے یہ جلدی سے نہیں اترے گا اور اس کے اندر شائننگ بھی ہے اور یہ سوکتا بھی بہت جلدی ہے تو دوستو مجھے اچھا لگا اس ویسے میں نے یہ لے لیا ہے تھوڑا سا اس سے مہنگتا وہ سو روپے کا ہے بس یہ دو سو روپے کا ہے ایشین پینٹس والوں کا مجھے اچھا لگا اس ویسے میں نے یہ لے لیا مگر دوستو اسے استعمال کرنے کے بعد پڑا جلا کے واقعے میں صحیح چیز لیا آیا میں کیونکہ گاڑی میری بلکل بہت ساف ستری ہو گئی میں ویڈیو پہلے نہیں بنا پایا انہوں گھر میں اکیلے ہیں ہانیہ بھی گئی ہوئی ہے انہی کے ساتھ اور ہم ہو رہے ہیں بہت ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم گھر میں کیا کریں کہیں چلے رہیان یا پھر رہیان پھر ایک کام کرتے ہیں فینٹا والی میگی بنا ہے دوستو فینٹا والی میگی ہم نئی بنانے جا رہے ہیں آپ پریشان مت ہوئی ہمیں نئی بنانی اور ہم خود پریشان ہو گئے تو اس کو بنا کے دوستو جس بردن میں بنائی تھی اس بردن میں بھی وہ نیچے چپک گئی تھی اور فاتما نے رہیان کو کافی ڈاٹا کہ آپ نے بردن میں خلاب کر دیا تو دوستو یہ وہ نگ ہیں جو ہم نے اپنے کوٹ پہ چپکائے ہیں راز بیٹھ کے اور یہ دوستو گلو آیا تھا اور اس سے دوستو ہم نے چپکائے ہیں اپنے کوٹ پہ اور یہ کافی سارے چادر پہ بھی چپک چکے ہیں اب ان کو چھٹانا پڑے گا بہت زیادہ بھاری تو دوستو یہ جو دونوں کٹے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمارا کچھ خزانہ ہے وہ خزانہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی نکالتے ہیں فاتما کئی دن سے بول رہی ہے مجھ سے کہ ان کی صفائی کر دو جو اس میں سمان ہے وہ نکال لیتے ہیں دوستو اور یہ ہمیں کمرہ خالی کر کے اسے سیٹ کرنا پڑے گا تو ابھی میں اس کی کرتا ہوں صفائی فاتما ہے نہیں تو ابھی ٹائم باز ہیسا ہی کرتے ہیں ہم یہاں پہ دوستو ابھی کر رہے ہیں پہلے ہم اس مالے کٹے کے شروع اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے دیکھتے ہیں یہ لائٹ ہے بہت ساری تو شادی بغیرہ میں استعمال ہوتی ہے بہت ساری لائٹ ہے یہ رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹا ہماری سوالیں یہ بھی ہے دوستو فوکس لائٹ دوسری فوکس لائٹ ایک یہ فوکس لائٹ ہے دو تیسری فوکس لائٹ ایک یہ ہے تیسری فوکس لائٹ اور دوستو یہ ہے سپرنگ والا پائپ جو وائر وغیرہ میں ڈلتا ہے اس میں دوستو ایک فین دوستو یہ بہت کام کی چیز نہیں کر دیا ہم نے اس کی دو میں گانڈیا سے دو یہ دوستو ہمارا ہوم ٹھیٹر یہ ہم اپنی جوانی میں گانے چلاتے تھے اس پر اور اب اسے پیک کر کے رکھا ہے یہ تو دوستو یہ خالی ہو چکی ہے پنی کچھ یہ دوستو یہ دوستو بھول چکا ہوں میں سے ہوم چیٹر کو بلکل بھولا ہوا تھا مگر ابھی میرے یاد آیا کہ ہاں یہ بھی ہے ہمارے پاس ایک دوستو یہ ہے ڈرائیر مگر یہ ہمارے بڑے بھائی کا ہے یہ مہین چلا جائے گا ہونے کی گھر جونگے ایک دوستو یہ میرے بائک کی ڈیو بیٹیو بائک کی ایک دیس کے اندر سے ہمارے ڈا دوستو یہ جو جتنے بھی آپ کو یہ وائر دکھ رہے ہیں نا یہ جو دکھ رہے ہیں آپ کو وائر یہ یہ سب جو میرے سب سے شروع میں جو لائٹ نکالی تھی نا اس کو جلانے کے لیے یہ مطلب اس میں ڈیڈی لائٹ ہے رنگ برنگی بہت اچھی رائٹ ہے ہوں ان سب کو یہ ہی جلاتی ہے سنگل سنگل ڈھوڑی بجلی کی تو یہ بھی لگائیں گے چالو کریں گے ضرور ڈا دوستو ایک فوکس لائٹ یہ اور نکلی ہے ڈا ایک فوکس لائٹ دوستو یہ ہے یہ سب دوستو آنے والے ٹائم میں کام آنے والی چیزیں ڈا دوستو یہ نکلی ہے ڈا دوستو یہ امرجنسی لائٹ ہے ڈا دوستو یہ چارجنگ پہ لگا دو ڈا 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 ڈن ڈا 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 ڈول دوستو ایک چیز ہو رہے ہیں ہمارے پاس یہ پنکھڑی ہے ہمارے پاس تین پنکھڑیاں اگر کسی کے بعد بیچ میں کا وہ ہو اس کا تو ہمیں دے دینا ہمارے پاس نہیں ہے اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پنکھڑیوں کا ہم کیا کریں کسی پنکھڑی بچی اور وہ بیچ کا جو اس کا پنکھا تھا وہ گیا وہ چکا ہے پتہ نہیں دوستو کہاں گیا وہ دوستو ہمارا دوسرا یہ بھی خالی ہو چکا ہے سب چل ہوئے اب دوستو یہ پھیل تو چکا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کروں کہاں رکھوں اسے دوبارہ واپسی کٹوں میں بھروں تو فازمہ کی تم نے کرا گیا ہے اب یہ ان میں سے نکلنے کے بعد ہے اور زیادہ پھیل گیا اور اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کہاں پر ہم سیٹ کریں دوستو ہم انہیں واپسی رکھ دیتے ہیں ٹائم آنے پہ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں ابھی تو معلوم نیتہ مجھے کہ اسکندر کیا کیا ہے مگر آپ جب گھسیں اسکندر تو پتہ چل گیا ہمیں کہ کیا کیا ہے اب اسے ہم سمجھ کو طریقے شکر کے رکھ دیتے ہیں سمجھ کو یہ آگا آنے والی ٹائم میں کہاں پر کام آنا والا ہے وہ میرے دماغ میں ہے آپ کو آنے والی ٹائم میں آنے والی ویڈیو میں خود پر دل جائے کہ ہم نے یہ چیزیں کہاں کا پر استعمال کریں دوستو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسکندر کیا کا سمان ہے مگر آپ پڑا چل چکا ہے اور اگر دوستو ہماری ویڈیو میں یہ سمان کسی کو بھی پسند آیا تو پچاس ہزار میں میں سارا سمان دے دوں گا کوئی بارنی مجھے گھاٹا ہوگا کوئی بارنی میں گھاٹا جھیل لوں گا مگر آپ کو پسند آ رہا تو میں سب دے دوں گا پچاس ہزار میں آپ آدھی رات کو بھی مجھے چاہیے فون کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سمان چاہیے ہو تو ٹھیک ہے کوئی پابندی نہیں ہے مجھے فون کرنے پر اگر آپ آدھی رات پہ مجھ سے یوں بھی کہیں گے نا کہ یہ ہمیں تقریباً 20 کلومیٹر کے اندر اندر یہ سمان پہنچانا بھی ہو تو میں دوستو پہنچا کر بھی آؤں گا بس آپ پچاس ہزار روپے تیار رکھئے گا ٹھیک ہے آپ سمان دیکھ لئے دیان سے جس کا بھی سمان پہ دلا گیا ہو دوستو میں یہ سمان دینے کے لئے تیار ہوں سبس پیٹا بہت بڑیا منہ ہلک کے اندر ہے مٹی چلے گئے ان میں ساری دوستو یہ کافی کام کی چیز ہے آپ نے دیکھو جاتا پھل والوں کے پاس رہتی ہے وہ ایسے کر کے پریشر سے پانی مارتے پھلوں کو پر اور پرانے پھلوں کو تازہ کر کے بیج دیتے ہیں تو یہ ہمارے کام کی چیز ہے اور یہ بائک کی ڈیوپ ہے تو اس ویسے اس کو بھی دوستو ہم سمال کے رکھیں گے آنے والے ڈائم میں کبھی بائی مگر میں ضرور پڑی اور دو سال سے رکھی ہوئی ہے لو ڈاؤن سے پہلے لائے تھا میں ابھی تک میرے پاس کیوں یہ چیز ہے تو دوستو آنے والے ڈائم میں ضرور کام آئے گی تو دوستو بھی یہ تینوں کی تینوں پنکھڑیاں میرے پاس ہیں یہ سمجھو دوستو یہ تین لڑکے ہیں میرے پاس اور ان کا باپ گیا ہے اگر وہ مجھے ملے گا تو میں دوبارہ ہمارا پنکھتیار ہو جائے گا آنے والے ڈائم میں پھر ہمینے موڑ کے کبار میں دے دیں گے کسی کباری کو ابھی فلا دوستو مجھے سوال کرتے ہیں شاید کہیں پر مل جائے دوستو یہ دیکھئے یہ اتنی ساری وائر ہے یہ بہت ساری وائر ہے اور یہ دوستو یہ جتنی بھی ساری لائٹ ہے نا ہمارے پاس یہ ساری لائٹ ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں چالو کر کے اگر یہ چالو ہو گئی تو ہمارے کام میں آ جائیں گی ہے اب اس کی ساری سیٹنگ ہمیں دوستو دیکھنی پڑے گی دوبارہ سے دوستو ہمارے پاس دو کٹے تھے دو کٹوں کے اب ہم نے ایک کٹا بن چکا ہے تو فاطمہ ہمارا کام دیکھیں بہت خوش ہونے والی ہے بہت زیادہ ہم سے کہے گی شاہباز شاہباز آپ نے دو کٹوں کا ایک کٹے بنا دیا تو دوستو اس ویڈیو کرتے ہیں ہی پر بند کیونکہ ویڈیو کافی دوستو لمبی ہو رہی ہے مگر دوستو اگلی ویڈیو میں یہی سے سٹارٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے اب ابھی ہم کریں گے اس کمرے کی صفائی اور یہاں پہ ہمیں بچھا رہا ہے دوستو تاکہ یہاں پہ پانچ سات آدمی دس آدمی آرام سے لیٹ جائیں تو ہمیں کرنا ہے میں اور فاطمہ لگیں گے بھی اس کمرے کی اسی کمرے کی صفائی کرنے میں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پیلیز لائک شیئر کمنٹس اور اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ آگے شیئر کیجئے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کل ملاقات ہوگی دوستو اس ویڈیو کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور آج جو ویڈیو بڑے گی دوستو وہ ڈلے گی کل ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے اپنا پیار بنائے رکھیے ہمارے اپر اپنی محبت دکھاتے رہی ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ